بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کی فضیلت کیا ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے فجر کی نماز کی فضیلت احادث کے روشنی میں بیان کروں گا اور آخیر میں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور آخیر میں نماز فجر کے اٹھنے کیلئے کیا طریقہ میں اختیار کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نماز فجر کیلئے ہم اٹھ سکے آخر میں میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دیکھئے نماز فجر کی بہت زیادہ فضیلت ہے بیسے تو پنج وقت نمازوں کو فضیلت حاصل ہے لیکن ان پنج وقت نمازوں میں سے جو فجر کی جو نماز ہے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے فجر کی نماز بڑی اہمیت کے حامل ہے اس کی جو دو رکع سنتیں ہیں اس کی کتنی فضیلتیں آپ کو معلوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے فجر کی جو دو رکع سنتیں ہیں وہ بہتر ہیں وہ افضل ہیں چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے غالباً حدیث نمبر ساتھ سو پچی سے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا رکعت الفجری یعنی فجر کی جو دو رکعتیں جو دو سنتیں ہیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں تو کتنی بڑی فضیلت آصل ہے فجر کی سنتوں کو جب فجر کی دو رکع سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ سوچیں خود فجر کی جو فرض نماز ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی تو فجر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ یہ نماز آپ کو جہنم میں جانے سے روکتی ہے وہ کیسے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے لَنْ يَلِ جَنَّارَ أَحَدٌ صَلَّ قَبْلَ تُلُوءَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا آگ میں وہ شخص ہرگز داخل نہیں ہوگا جس نے تلوء شم سے پہلے اور غروب شم سے پہلے نماز پڑھی ہو یعنی فجر کی نماز اور آسر کی نماز جس شخص نے پڑھی ہو اور اس کے پڑھنے کے پابندی کی ہو وہ شخص کے بھی جہنم میں نہیں جائے گا تو فجر کی نماز آپ کو جہنم میں جانے سے روکتی ہے فجر کی نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے وہ کیسے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل البردینی دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو ٹنڈی نمازیں پڑھے ٹنڈی ٹنڈی جو دو نمازیں ہیں وہ پڑھ لے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس شخص نے بھی دو ٹنڈی نمازیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ ٹنڈی نمازیں کونسی ہیں فجر کی نماز اور آسر کی نماز یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو شخص اس کے پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں تو فجر کی نماز آپ کو جنت لے جائے گی فجر کی نماز جہنم سے روکے گی فجر کی نماز دنیا و معفیہ سے بہتر ہے تو ہمیں پڑھنی چاہیے کی نہیں پڑھنی چاہیے بیسے بھی تو اللہ کا حکم ہے اور قبر میں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جاتا ہے نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں برائی سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے نماز ایسی ہے جو برائیوں سے اور فحشا سے انسان کو روکتی ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھا کریں پنج وقت نمازوں کے پڑھنے کی پابندی کریں وہ بھی جماعت کے ساتھ تو ان پنج وقت نمازوں میں جو فجر کی نماز ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے اس لئے فجر کی نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے اور اس کے لئے ہمیں اٹھنا چاہیے عادت بنا لیں اپنی فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ یہ ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے فجر کی نماز فجر کی نماز ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے اور فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ اس کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم اس کے بارے میں غلط گمان کیا کرتے تھے اچھا گمان نہیں کرتے تھے یعنی اس کو ہم منافق سمجھتے تھے نعوذ باللہ تو فجر کی نماز یہ صداقت کی نشانی ہے اور ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے تو اس لئے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں بیسے تو ہمیں فجر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کیوں؟ اس لئے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی صداقت کی دلیل ہے اور ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کیونکہ صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی کو نہیں پاتے تھے یعنی جماعت کے اندر جب ہم فجر کی جماعت میں اور عشاء کی جماعت میں ہم کسی بندے کو نہیں پاتے تھے تو ہم اس کے بارے میں پھر اچھا گمان نہیں رکھتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی جماعت عصر کی جماعت یہ ایمان پرکنے کی کسوٹی ہے اس سے انسان کی ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ایماندار ہے یہ کتنا مخلص بندہ ہے یہ کتنا اس کے اندر ایمان کی حلاوت زیادہ ہے ایمان کی قوت زیادہ ہے اور اسی طرح اس کی صداقت ایمان کی بھی یہ کسوٹی ہے اور اسی طرح اس کی صداقت پر بھی دلالت کرتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھا کرے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اسر کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تو فجر کی نماز کے لئے جو شخص نہیں اٹھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَعْلَ الشَّيْطَانُ فِي اُذْنِ شیطان اس کے کان میں پشاب کرتا ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی کا ذکر ہوا کہ وہ صبح کی نماز کے لئے اٹھتے نہیں ہے صبح تک وہ سوتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَالَ شَيْطَانُ فِي أُذِنِ شیطان اس کے کان میں پشاب کرتا ہے یعنی جس شخص کے کان میں شیطان پشاب کرے پھر وہ صبح کی نماز کے لئے نہیں اُر سکتا تو اس لیے صبح کی نماز کے لئے اُٹھا کریں ورنہ شیطان آپ کے کان میں پشاب کر دے گا اس لیے صبح کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں کوشش کیا کریں اب اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو صبح کی نماز کو بڑی فضیلت حاصل ہے اس لیے اس نماز کے پڑھنے کی عادت بنا لیں کوشش کیا کریں فجر کی نماز کے لئے اُٹھا کریں فجر کی نماز پڑھا کریں اور بالخصوص کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو ہم فجر کے جماعت میں نہیں پاتے تھے تو ہم اس کے مطالق اچھا گمان نہیں رکھتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے ہمیں تو فجر کی نماز بیسی بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ورکعومار راکعین نماز جماعت کے ساتھ پڑھو رکو کرنے والوں کے ساتھ پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا تو حکم دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ورکعومار راکعین کہہ کر یہ بھی بتایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں جماعت کے ساتھ ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے اسی طرح دیگر نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے بہت سے لوگ یہ نمازیں اگر فجر کی پڑھتے ہیں تو گری میں پڑھتے ہیں مسجدیں خالی ہوتی ہیں ایسا نہ کیا کریں پہلے تو کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے عادت بنا لے دوسری اس بات کی کوشش کریں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے عادت بنا لے تو فجر کی نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے فجر کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس لیے خود بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی بچوں کو فجر کی نماز کے لئے اٹھائے کرے ان سے بھی فجر کی نماز پڑھوائے ہیں اب آتے ہیں اس طرف کہ فجر کی نماز کے لئے ہم کیسے اٹھیں بہت سے لوگ فجر کی نماز کے لئے اٹھ نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتا بس سوتے رہتے ہیں پڑھے رہتے ہیں صبح کی نماز کے لئے ہم اٹھ نہیں سکتے کیا کریں کیا طریقے اختیار کریں کہ ہم فجر کی نماز کے لئے اٹھیں تو آج میں آپ کو تین طریقے بتاتا ہوں فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کی اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سننے اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں موبائل کو سائٹ میں رکھیں گفشپ کو سائٹ میں رکھیں دوستوں کو الویدہ کہیں اور جا کے بستر پر لیٹ جائیں رات کو دس زیادہ زیادہ گیارہ بجے کے بعد آپ لیٹنے کی عادت بنا لیں سو جائیں تو رات کو جلدی سو جائیں اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کی آپ جو ہے ارادہ کریں دل میں جو ہے پک کا ارادہ کریں اور اخلاص کے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے آپ مجھے اٹھا لیجئے اٹھنے کی توفیق دیجئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فجر کی نماز کیلئے آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دیں گے اور انشاءاللہ آپ اٹھ سکیں گے تیسرا کام یہ کریں کہ آپ کوئی الرم والی گھڑی آپ لے لیں اس کو جو ہے فجر کی نماز سے پہلے دس پندرہ میٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو جو ہے الرم پر رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اٹھ جائیں گے اور آپ جماعت کے لئے تیار رہیں گے تو ان تین کاموں کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کی عادت بن جائے گی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گی وہ تین کام کیا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں دوسرا کام یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کا آپ پک کا ارادہ کریں اور اخلاص کے ساتھ آپ اللہ سے مانگے اللہ نے چاہا تو آپ اٹھ جائیں گے اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ کوئی ایسی گھڑی ہو جو الرم والی ہو جو گھنٹی بجتی ہو جس میں اس گھڑی کو آپ فجر کی نماز کے لئے ٹائم پر مقرر کر دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی گھنٹی سے اس کی آواز سے اس کی بجنے سے آپ اٹھ جائیں گے میرے ان باتوں کے اوپر انشاءاللہ آپ عمل کریں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور فجر کی نماز کی فضیلت بھی اللہ تعالی آپ کو عطا کریں گے مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح دیگر پنج وقت نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ